واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح دیشہ و دیشہ اندھمیہ سنگتہ نو میں پاکستان تو جسی لائن پوریا ایک عجیب جیہ بشا چھڑیا ہے اخباران تھے ٹی وی چینلز تھے میگزین تھے بلدیب کمارے کہہ رہے ہوئے کہ جسی میں نو تمکیاں دے رہے اب میں ہندی میں یعنی اردو میں بات کروں گا اس لیے تاکہ وہاں کا جو میڈیا ہے وہ ان چیزوں کو جو وہاں پہ جاتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھالتے ہیں لیکن میں اردو میں یہ ہندی میں بات اس لیے کرنے لگا ہوں تاکہ ان کے کان تک میرے یہ آواز چاہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان پرنٹری میں بہت سیف ہیں ہمارے گرتوارہ صاحبان بہت سیف ہیں اور ہمیں پاکستان گورنمنٹ اتنا پیار کرتی ہے یا ہمارے گروہ گھروں کو یعنی گرتواروں کو اتنی سیوہ سوال سے رکھا جاتا ہے بھٹ مجھے یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ جب بھی کرتاکوسوا کوریڈور کی بات ہوتی ہے بیچ پہ نیا کوئی پنگا پڑھ جاتا ہے رہی بل دیو کمار کی بات یہ ساری دنیا کے سامنے اس کا کھلا چٹا کھل چکا ہے اور اس کے ڈاکومنٹس بھی میں نے مختلف چینلز کو دیئے ہیں میری اس سے پرسن کوئی دشمن نہیں ہے یہ میرا اچھا فرینڈ ہے لیکن جہاں پہ ہمارے ملک کی بات ہوگی یا پاکستان کی بات ہوگی وہاں پہ میں بات اٹھاؤ گا دیکھیں لوگ کہتے ہیں کسی خالستان کی بات کرتے ہیں خالستان کی بات کرتے ہیں ہم پاکستانی ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے میں سب سے پہلے کشمیری بھائیوں کے لیے میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ بلدیو کیا سیاسی کناہ یا کیا سکھوں کو کہتا ہے آج مجھے فال پہ کہہ رہا تھا ویٹس اپ کال پہ میسیج کر رہا تھا کہ جسی تم بھی ایڈی آج ہو مجھے یہ سب سے پہلے یہ بتائے کہ اس کو میں نے دھم کی ہے کیا دی ہے صرف میں نے اپنے پاکستان کی بات کی ہے اگر آپ ہندوستانی ہیں تو آپ اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں تو یہ بری بات ہے اگر ہم پاکستانی ہیں میں دلدیو کی طرح کا گردار نہیں ہوں میں سچا سکھ اور سچا پاکستانی ہوں اور مجھے سچا پاکستانی ہونے پہ فقر ہے اور سپیشل میں عمران خان سرکار کا میں پولیٹیشن نہیں ہوں اور میں ایک سنگر ہوں اور نہ آئی میں کوئی کسی بھی سنستہ یا انجیو سے جڑا ہوں میں صرف اور صرف اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں اب اس کے اوپر قتل کا مقدمہ درج تھا اور یہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کے سمن جاری ہو چکے ہیں اس کے ڈاکرومنٹس میرے پاس ہیں میں نے مختلف چینلز کو دے دیئے ہیں اگر یہ وہاں پہ جا کے پرسنلی خود سے سیلم کرتا تو ہمیں کوئی بات اٹھانے کی بات نہیں تھی ہزاروں لوگ ہمارے پاکستان سے سنگی ہمارے بین بھائی اور ہمارے سکس بین بھائی یہاں سے ہندوستان گئے ہیں اور وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ میں تو ہندوستان کے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں میں ہم ان سے اتنا پیار کرتے ہیں بھی شنٹری رفداسیے جو ہمارے بھائی ہیں گروہ رفداس جی کے ماننے والے ان کے مندر کو لکسان بنچایا گیا ہم اس کی بھی بخالفت کرتے ہیں اینڈ پہار میں جو رہنے والے نکس الائٹ ہیں ہم ان میں سکھ تو نہیں ہیں نا وہ ہندو ہمارے بھائی ہیں نا وہ لال سلام کہتے ہیں مارک چیزم کا نعرہ لگاتے ہیں انقلاب زندہ بات کہتے ہیں ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں کہ ان کو بھی فریڈم ہونا چاہیے ہیں جو ہمارے کرسچن بہن بھائی ہیں جن کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے حق میں بھی بات کرتے ہیں بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بلدیو کمار جو بھی کر رہے ہمارے ملک کو ہماری سکھ قوم کو سپیشلی یہ بدنام کر رہے ہیں ہم ہمارے پاکستان میں پوری دنیا سے سکھ حضرات آتے ہیں مرکا، کینیڈا، لنڈن، یوکے سپیشلی پنجاب سے جو ہمارے سنگ ساہبان آتے ہیں کہ سانو پاکستان دے بچ آکے ہیں لگا جنہاں ساٹھا تجھا کر رہا گیا کیونکہ بابن نانک نے ایتھ جرمی لکھا کہنے کا بہو یہ ہے کہ میں سپیشلی اپنا نمبر ڈال رہا ہوں سپیشلی پنجاب میں جو ہمارے میڈیا کام کر رہے ہیں ٹیلی چینلز کہ وہ ہمارا بھی تو سچ سنے نا ایک بندہ ہندو ہے وہ پگڑی باندھ کے سردار بن کے وہاں پہ جا کے آپ کو جھوٹ سچ بتا رہا ہے اور اس کی بات آپ اتنا زیادہ اس کو کری جا رہے ہو کری جا رہے ہو اور جو ہم آپ کو سچ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں خود کالز کر رہا ہوں انڈیا کے مڈیا کو میری بات سنو اور وہ میری بات نہیں سنو یہ اچھی بات نہیں ہے اور ہندی میں اردو میں میں سپیشل اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہاں کے جو ہندی چینلز جو ایک چیز کو ایسے اچھان رہا ہیں پلیس وہ میری بات سنیں اور ان کو میں بڑے بڑے لکھے طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے ان کی بھاشا میں سمجھاؤں گا کہ تم کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم وہ جو ہمارے نکسلیٹ بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو جو ہمارے نفداسیے بہن بھائی ہیں ہمیں ہندو درم سے کچھ نہیں کسی قسم کا گلہ ہمارے بہت زیادہ ہندو بہن بھائی میرے دوست ہیں میں ریشنڈلی آپ کو بتاتا ہوں کہ گردوارہ میں نبالے تھی ہمارے لاہور پاکستان میں اور انکل منور چاند جن کو کافی ہندوستان کی سنکت نہیں جانتی ہے وہ ہمارے پنجابی ہندو سبیہ چار کے لاہور میں پیسڈنٹ ہے اور میرا ان کے گھر میں ان کی بیٹنی ہیں میری سگی بہنوں سے بھی زیادہ ان کو میں اتنا پیار کرتا ہوں شعبہ رما وہ میری بہنیں ہیں میں ان کو سگی بہنوں کی طرح پیار کرتا ہوں اور میرے بہت زیادہ ہندو فیملیوں سے ریلیشن ہے سب سے بڑی بات یہ بلدیو کمار بھی تو ہندوی تھا کہ اس تو ابھی ریشنڈلیش نے جیل میں رکھے گئے تو جب سے ہم بچپن سے دوست ہیں اتنے اچھے طریقے سے ہم رہ رہے تھے کہ اسے کے گھر آتے تھے کھاتے پیتے تھے ہم نے تو کبھی بھی نہیں سوچا کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ فلاہ ہیں پلیز اس پروپو گھنڈے کو بند کیا جائے اور میں سپیشل ہندوستان کے میڈیا سے کہتا ہوں میرا نمبر لکھیں 0092 300 00726602 دمارہ رویٹ کرنے لگاؤں 0092 300 726602 ہم اپنے پاکستان میں خوش ہیں ہمارے پاکستان میں عمران خان گورنمنٹ نے یا ہمارے پاکستان اٹی پی وی بورڈ نے اتنا اچھا کام کی ہے اتنا اچھا کام کی ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے پوری دنیا کے سامنے لیکن اگر ایک عام سا بندہ اٹھ کے وہاں پہ جاتا اور کہتا ہے مجھے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں کون کون سے سکھ لیڈر جو ہمارے پربندہ کمیٹی کے لیڈر تھے کن کو گورنمنٹ نے مارا ہے یا ہمارے ہندو یہاں پہ ایم پی اے ہیں ایم این اے آج صبح روی کمار صاحب جو ہمارے ہیں وہاں کے سواد کے رہنے والے ہیں اور کے پی کے وہ جو ایم پی ہیں انہوں نے اتنا اچھا بیان دی ہے تو ہم سب آپس میں مل بانٹ کے رہتے ہیں لہٰذا سپیشل میں میڈیا سے بینٹی کرنے لگاؤں ریکویسٹ کرنے لگاؤں پہلے اپنے ملک کے حالات آپ پلیز سالف کریں پھر اس کے بعد ہمارے ملک کی بات ہوتے بھئی کون ہے آپ بات کرنے والے ہم ہے جو بات کرنے والے ہمارے ملک میں اگر کوئی مسئلہ ہوگا ہم اس کو خود سالف کریں گے بلدیف میں تمہیں پھر ایک دفعہ ریکارڈنگز ہیں میں چاہتا ہوں تو مجھے کوئی انڈیا کا ہندی چینل زی چینل پی ٹی سی پنجابی کوئی بڑا چینل پکڑے اور میں ان کو سچ بتاؤں ان کو سچ گیا ہے اور پلیز آپ ایک اچھے جنرلسٹ بن کے ہمارے ملک کو یا اس جیسے بندر آدمی کی وجہ سے اس کو پلیز آپ ایسا نہ کریں آپ کے جب ہندو بھائی ہمارے پاکستان میں گٹاس راج کے یادرہ کے لیے آتے ہیں ہم ان کا بہت مان سمان کرتے ہیں بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی سکورٹی ان کا کھانا اسی طرح ہماری سکھ سنٹے ان کا تو خیر اپنا گھر ہے یہ وہ آتی ہیں ہم کسی کو کسی قسم کا پریشانیہ تنگ ہونے کے لیے سکورٹی کا لنگر حتیٰ کہ باگا بورڈر پہ ہم لنگر دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بندر کہہ رہا ہے اٹھکے کے مسئلے تو حل کر لیں ہندوستان سرکار تو ہم اپنے ذات کنٹری میں پاکستان میں بیٹھے ہیں ہم پاک کی لوگ ہیں پاکستانی پاک لوگ ہیں کیونکہ اس درطی پہ بابا گرونانک دیو جی نے جنب لیا ہے اور کتنی مزے کی بات ہے کہ جہاں پہ انہوں نے کرتار پر صاحب میں چودہ سال گزارے یا جتنے بھی سوری ایڈونو مجھے یاد نہیں ہے وہ وہ بھی ہمارے پاس جگہ ہے پاکستان میں یہ بابا جی کی مرضی تھی اور پلیس کینڈلی جو سپیشل میں میڈیا سے کہنے لگا ہوں بلدیو سے میرا کچھ کہنا نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کویسٹن کریں میں آپ کو سچائی بتاؤں گا سچائی کہا کہ ایک بلدیو کمار ہندو ہندووں سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے جو ہندوستان کے ہندو ہیں یا پاکستانی ہندو ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں یہ پاکستانی ہندو ہمارے بہن بھائی ہیں ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں ملتے جنتے ہیں میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں ہمیں صرف جو ہمارے پاکستان کو یا ہماری سکھ کمیونٹی کو یا ہمارے ایٹی پی بی بورڈ کو بدنام کرے گا ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے بلدیو تمہاری جگہ اگر میرا بیٹا بھی ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی یہی حال کرتا جو میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں اور تو دمکیوں کی بات کر رہے کونسی میں نے تجھے دمکی دی ہے میرے پاس پروف ہے تیرے پاس پروف ہے تو میرے ساتھ لائٹ آکر بات کر پیاری ساتھ سنگر جی فیصلہ توڑے ہاں کے دے ویچے واہ گروہ جی کی خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پاکستان زندہ بات